بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا انشاءاللہ سب خیرت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیسی فارمنگ تو گائز میں آپ کو انشاءاللہ ایک بہت زبردست ویڈیو لے کر آیا ہوں آپ کے پاس تو ویڈیو پورے کے پورے دیکھنا اور میں نے آپ کو پہلے ویڈیو پر بھی بتایا میرا ویڈیو شوٹ ہوتے ہیں لیکن بہت زبردست ہوتے ہیں اور تو دا پوائنٹس میں بات کرتا ہوں تو آج گائز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مرغیوں کے کیچ کے لئے جو ہیٹ بلب ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو گائز آج میں اس موضوع پر آپ کی بات کروں گا تو آپ نے تمدیل پر دیکھا بھی ہوگا کہ آج کا موضوع وہ کس چیز کے لئے ہے تو آج کا موضوع میں ہیٹ بلب کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہیٹ بلب مرغیوں کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو گائز ایک تو وہ ہمارے پاس جو ہر دکان پر مل جاتا ہے یا وہ بلب ہوتا ہے اسے ہم انرجی سیور بھی کہتے ہیں اور سو وار بلب جو ہے وہ ہیٹ کے لئے بہت زبردست ہوتی لیکن رات کے وقت آپ نے ایسا بلب چوز کرنا ہوگا کہ وہ لائٹ روشنی نہ دے صرف اور صرف گرمائش دے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گرمائش کے لئے تو ہیٹر کا بھی ہونا ضرور ہے یا کوئی اور ایسی چیز جو ہیٹ دے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ابھی تقریباً کرمک ہیٹ ایمیٹر کا نام سے ایک بلب ہے وہ تو میں نے بازار سے بہت دیکھی لیکن بازار سے نہیں مل رہا تو میں نے دراز پر اڈر کیا ہے تو آپ بھی دراز پر اڈر کر لیں میں انشاءاللہ تب نیل پر آپ کو پکچر بھی بتاؤں گا تو گائز اس کا نام ہے کرمک ہیٹ ایمیٹر تو یہ اس بلب کا نام جو کور پیکنگ ہے اس پر صاف صاف لکھ کا ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف دراز پر مل جاتے ہیں بازار سے بھی مل جاتے ہیں لیکن وہ بہت مہنگہ ہوتے ہیں تقریباً ایک ہزار کا ایک بلب ہوتا ہے گیارہ سو کا ہوتا ہے نو سو کا ہوتا ہے تو میں نے دراز سے تقریباً پان سو ساٹھ روپے کا ایک بلب لیا ہے وہ سو وارٹ کا بھی ہوتا ہے پچاس وارٹ کا بھی ہوتا ہے آپ جسے چاہے جو مرضی آپ لینا چاہتے ہو لیکن میں نے سو وارٹ بلب لیا تو وہ ایسا بلب ہے کہ وہ روشنی نہیں دیتا صرف اور صرف ہیٹ دیتا ہے تو سو وارٹ کا بلب ہے تو صرف اور صرف رات کے وقت آپ مرضیوں کے کیج کے اندر وہ لگا لے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگی اس سے مرضی ابھی بھی مرنی ہوگی اور مرضیوں کو بہت زبردست ہیٹ بھی ملے گا اور انڈوں کا جو پروسیجر ہے پروڈکشن ہے وہ سو پرسنٹ بالکل زبردست ایک اورٹ رہے گا تو مرگیاں جب گرم ہوتی ہے تو پھر انڈے دے گی لیکن مرگیاں گرم نہیں ہوتی تو پھر ظاہری باتیں پھر انڈا نہیں دے دی تو گائز وہ کیرامک ہیٹ ایمیٹر کے نام سے بلب ہے میں نے آپ کو تبنیل پر بھی میں نے پکچر لگایا ہے اپنے دیکھا بھی ہوگا تو وہ بلب ہے وہ روشنی نہیں دیتی صرف اور صرف وہ ہیٹ دیتی ہے تو آپ کو بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے مرگیوں کی کیج میں وہ لگا لیں بہت زبردست بہت فائدہ مند ہوگی ایک بلب لگا لیں بس کافی ہوگا میرا پاس تو تقریباً سولہ سترہ مرگیاں ہیں میں نے تو صرف ایک بلب لگایا اگر زیادہ مرگیاں ہو تو پھر بیس مرگیوں کے حساب سے آپ ایک بلب لگا سکتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے جگہ اس کے لئے بنا لیں اور اس سے مرگیاں بھی گرم رہے گی اور انشاءاللہ انڈو کی جو پروڈکشن ہے وہ بلکل سو پرسنٹ کو رٹ رہے گی تو گائز یہ تیم میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا فرنڈز اور فیملی ممبر کے ساتھ اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا فیس سی فارمیں تو پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بلائک ان کا بٹن بھی دبا دے تاکہ میرا ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو بروقت پہنچ سکے تو گائز خصوصی دعاوں میں یاد رکھیے گا ابھی تک مجھے اجازت دیجئے گا انشاءاللہ پھر کل دوسرے ویڈیو پر ملیں گے خدا حافظ